جائے مات دی گائز ویلکم بیک تو مائی نیو بلوگ آ چکے ہم گھر واپس ملت صبح صبح آئے تھے نو دس بجے قریب اور تب سے آرام ہی کر رہے ہیں گھر پہ کوئی کام کرنے کے لیے تھانی اور ویسے بھی تھکے ہوئے تھے تو بہت آرام کر لیا اب رات ہو گئی ہے لشام ہو گئی ہے اور ایک بریکنگ نیوز مجھے آپ کو بتا ہے نہیں بتا اب ہمارے ویلوگ کی ٹائمنگ میں چینج کر رہا ہوں اب صبح ساڑھے نو نی اب آئیں گے ملت کنفرم نیر ٹائمنگ گیارہ یا بارہ وی تک آئیں گے کیونکہ رات میں ایڈٹ میں لیٹ ہو جاتا ہے تو صبح صبح اٹھ کے کر دوں گا اور اب تھم نیل بھی بنانے شروع کرنے اور ویڈیو ایڈٹنگ ٹھیک کرنی ہے تو اس لیے گائز ٹائم تو لگے گا اس لیے جو صبح میں اٹھ جاتا ہوں اس کو ٹائم کو یوٹیلائز کر لیں گے اور صبح صبح ویلوگ اب نہیں آئیں گے اب آئیں گے گیارہ یا بارہ وزے اس کے بیچ میں جو بھی میں کوئی ٹائم ٹھیک لگے گا میں اسی ٹائم میں ڈالوں گا کیا کر رہی ہے تو بس یہی بتانا تھا اور ابھی تو آج فادرس ڈے بھی ہے تو پاپا کو ویش کر دیا تھا میں نے صبح صبح ہی ٹرین میں سوچا تھا کر دوں پر پاپس ہو گئے تھے پھر میں نے سوچا کہ صبح کر دوں میں پھر آکے کر دیا تھا اور کیا کرا جا سکتا اور ہاں دوستو ہم سوچ رہے ایک فلم بنانے کی مجھا آئے کیونکہ ہمارے چینل پر ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہے جو شیئر ہو سکے اچھی ہو مطلب ایک دم بڑیا ہو ویسے جو منصوری والے ویلوگ ہیں وہ بھی آپ شیئر کر سکتے کیونکہ بہت بڑیا بنائے اور اس میں تھم نیل کا بھی استعمال کر رہا ہے ایک ویڈیو میں کر رہا ہے اب باقی ویڈیو کے بنا دوں گا اور جو وہ تھا فلم فلم نہیں مطلب جیسے کومیڈی ویڈیو بنتی ہے نا ویسے بنانے کی سوچ رہا پر وہ دوستوں کے ساتھ ہی بنے گی تو ہوسٹل جا کے ایک بار ٹرائے کریں گے بنانے کی اگر سب نے ساتھ دیا تو بنا دیں گے نہیں تو پھر کوئی نہ کوئی تو ساتھ دے گئی تو اس کے ساتھ بنا دیں گے اور پھر وہ شیئر کرنے لائک ہوگی ایسی بنائیں گے اور تگڑی ویڈیو ایڈیٹنگ کریں گے اس میں جیسے ہوتی ہے اور تو بس ابھی آپ سے تھوڑ دیر میں ملیں گے جب آپ آئیں گے ابھی یہی بتانے تھا بس اور اور تھوڑا ایکسپیرینس شیئر کریں گے رات میں کی ہم جو گوم کے آئے وہ کیسا لگا ملک کیسا رہا تو دوستو پاپا آ چکے ہیں گھر پر اور کھانا وانا کھا لیا سب نے ہم جی اور ہم دوستو پتہ ہے حریدوار سے کیا لائے ہیں امی کیا لائے ہیں مجھے دوار سے حریدوار سے کیا کیا لائے ہیں یہ تو بتاو پرشاد گنگا جل اور ایک ہم بڑی شکتی لائے ہیں اپنے ساتھ ہم لائے ہیں کیا لائے ہیں بھگوٹ گیتا شری بھگوٹ گیتا شری بھگوٹ گیتا کی کتاب لائے ہوں میں پڑھنے کے لئے کیونکہ مر کو مہ بھارت کرنی ہے اپنی جندگی سے مہ بھارت کرنی ہے مجھے اور کچھ حاصل کر کے رکھانے گھر والوں کو کیوں ممی ہے نا تو اس لئے میں بھگوٹ گیتا لائے ہوں وہ پڑھوں گا اور اچھے سے پڑھوں گا کی مجھے سمجھ میں آجے کیونکہ اس میں بڑی کٹھین ہنڈی لکھی ہوئی ہے انگلیش والا بھی ہے جندگی سے تو کرنی ہے جندگی سے تب ہی تو کچھ اچھی ہوگا آرے وہ ہے نا اس میں ہنڈی انگلیش مکس ہے تو ابھی چھوٹی والی لائے انکل بڑی والی دیر تھے بہت بڑی والی تو میں نے کہا اتنی بڑی بڑی نہیں جائے گی آپ چھوٹی والی دو چھوٹی ہنڈی تو بیتا ہی نہیں آتی تو آج میں نے چار پیج پڑے ہیں اس کے اور میں سوچ رہا ہوں یہ کب ہوا ممی بتاؤ اس سے بڑی محنت ہے چار پیج پڑے چار پڑے جب پا پا آئے تھے اچھو چار پڑے بھی لگے چار پیج پڑے اور میری ایسی تیسی ہوگا ارے یا بڑی محنت لگی ہے اس میں پڑھنی چار پیج پڑے ہیں اور پڑھے کیا اتنی کٹھن انڈی لکھی ہوئے اتنی کٹھن انڈی لکھی ہوئے میں کیا بتاؤں اور سنس کے لیے تو اور کٹھن لکھی ہوئی ہے پر کوئی بات نہیں اس کو پڑھیں گے اپنے کٹھن کٹھن میں کہہ رہا ہوں اپنے جیون میں ہم اس کو اتاریں گے جو ہمارے فائدے مند ہوگا باقی ہم نے لڑائی نہیں کرتے میں ایسے بتا رہا ہوں بس یہی ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ ٹائمنگ چینج ہو گئی اب لوگ گیارہ یا بارہ بجے آئیں گے کیونکہ اچھے سے ڈالوں گا میں آج کا تو جو ہو گیا ہو گیا کیونکہ آرام میں نکل گیا کل سے ہم ڈونڈنے ہی کوشش کریں گے کنٹین اور اچھے اچھی ویڈیو بنائیں گے اور یہ رہی میری بہن ایک بندہ میں کو میسیج کر رہا ہے کہہ رہے بہیا اپنی بہر کو پرشاہ کریں گے صحیح بولا بہیا صحیح بولا بہیا اپنے جو بھی بچہ ہے بہیا وہ بہیا میں بہیا بولوں گے تو میرے کو بہیا بولتی نہیں ہے بہر کو بہیا بولے تو پھر تو پھر تو شرم ڈیاری تو نہیں بولتے آپ بولتے کولر چلا سمیر کولر چلاو یار پاپا وہ در میں لگ رہے چلاو کولر چلاو جو بھی ہو آپ نے اچھی بات بولی کیونکہ یہ اپنی بہن کو بہت پرشان کرتا ہے اچھا گالیاں پڑھوا دوں مجھے گالیاں پڑھوا دوں میں کوئی پرشان نہیں کرتا ہے اس کے کام ہی ایسے پرشان کرتی ہے یہ ایک کام بول دو دو اس سے کام نہیں ہوتا کیوں ہوتا ہے در سے سارے دن دو بھون پہ لگی رہتی ہے جب پڑتی ہے تو میں دکھاتا نہیں چوٹی موٹی نوک جوک تا لگی رہتی ہے لیکن زیادہ پرشان دوں میں سوچتا ہوں گھر پہ ہی ایک فلم مراد ہوں کچھ تکڑا پلان کرتے ہیں ممی گھر جو ہوسٹیل جانے سے پہلے کچھ فلم مراد ہوں گھر تو بس دوستو آج کا بلوگ یہی انڈ ہوتا ہے اور کل سے دیکھیں گے ہم کٹینٹ بنائیں گے اچھا اچھا اور بس گائز چین کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا اور مجھے انشاء ہو لو کرنا بس اب آپ سے کل ملیں گے ایک نئے بلوگ میں تب تک کے لیے جائے باتا دی